اور جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے رشتہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد دیکھا امی عائشہ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جبریل آپ کی تصویر لہا گئے جس طرح اللہ کی قدرت کے لحاظ سے تصویر دکھایا کرتے تھے مجھے نہیں تھا پتہ یہ کون ہے اللہ نے یہ رشتے کیوں کروائے تھے اللہ چاہتا تھا کہ یہ جو محبت ہے نا جو فدائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو بکر عمر جو آپ کے وضو کا کترہ بھی زمین خون کے کترے کے تو دور کی بات ہے نا آپ کے وضو کا کترہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے وہ ابو بکر عمر آپ کے رشتے دار بھی بن جائے آپ کے رشتے دار بھی بن جائے اولادے ہو تو ان کا آپس میں رشتہ ہو یہ رشتے اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں ان کے اور اللہ نے ابو بکر کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیوں بنائی اللہ تعالیٰ بھی ابو بکر سے محبت کرتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتا ہے اس محبت کو اللہ نے کہا رشتے میں بدل جائے کہ محبت اور بضبوط ہو جائے کہ بعد میں اللہ کو پتا تھا نا بعد میں اٹھیں گے منافقین اٹھیں گے بعد میں منافقین اٹھیں گے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اندشت کو جورا